بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میت کلاس نائیت ریو ایکسائز یونی نمبر دو کا قویسن نمبر چار حل کر رہے ہیں یونی نمبر دو کا قویسن نمبر چار حل کر رہے ہیں دیکھیں یہ آپ نے ٹو پینڈ فور میں بھی یہ ایکسائز ٹو پینڈ فور میں بھی یہ قویسن کیا تھا صرف تھوڑا زفر کے یہاں پہ طاقت منفی ایک بٹا دو تھی لیکن یہاں پہ طاقت منفی تیر بٹا دو ہے تو کوئی بات نہیں سوال تو سمپل ہے آپ ابھی جذر کا عمل نہیں کریں جذر ویسے کی ویسے دیکھنے ویسے لیتے ہیں جذر کے اندر والے پہلکین یہ جو چار یہ زیرو چار ہے اب اس کو پہلک اس کا عمل کرتے ہیں وہ پھر تجازی ہم ایک ساتھ کریں گے فیکٹرائیس تاکہ بھولنے کا خطرہ نہ رہے سٹیپ بھی ہمارے کچھ بڑھ جائیں گے ہم پیشاری زیرو چار کی جگہ ہم کہہ لکھیں گے چار بٹا سو کی طاقت منفی تین بٹا تو کیسے آیا ہے دیکھیں سوار کریں یہ پوائنٹ ختم کرتے ہیں پوائنٹ کی جگہ ایک لگاتے ہیں ٹھیک ہے دین جانب جتنے بھی عدد ہوں اتنی زیرو لگا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گا چار بٹا سو ٹھیک ہے پھر وہ جذر لگیں گے دیکھیں دو سو سولہ ویسے لکھ دیں کوئی فارک نہیں پڑتا بھی آپ یعنی کہ یاد رکھیں دوسرے سٹیپ میں بھی ہم نے یہ ویسے کا ویسے ہی لکھنا ہے اب چار اور سو دیکھیں کٹتا ہے چار اور یہاں پہ پچیس ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا پچیس کی طاقت منس تین بٹا دو ٹھیک ہے ایک اور سٹیپ کر لیتے ہیں اس ٹیپ میں بھی ہم دیکھیں کچھ نہیں کریں گے مفرد تذیب بھی نہیں کریں گے دو سو سولہ کی طاقت دو بٹا تین ہی رہنے دیں پچیس کی طاقت بھی ایک بٹا دو ہی رہنے دیں اب دیکھیں یہاں پہ عمل کریں یہ جو ایک بٹا پچیس کی طاقت منفی تین بٹا دو ہے اگر میں اس کو رقم کو الٹا دوں پتچیس یوں لکھنا ہوں یہ جمعہ کا تین بٹا دو بن جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے رول پڑا تھا اے بٹا بی کی طاقت اگر منفی ان ہے تو یہ بی بٹا اے کی طاقت جمع ان ہو جائے گی رقم کو الٹائیں گے اوپر ہو جو منفی کلامت وہ پلس میں ہو جائے گی دیکھیں اب ہم اس کی فیکٹرائز کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ سٹیپ کرتا ہوں فیکٹرائز کرتے ہیں جذر ویسے لکھ دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں یہاں سے برابر لگا دیتا ہوں یہ لائن لگا دی دو سو سولہ کی جب مفرد تذیر کریں گے بہتا ہے دو کی طاقت تین اور تین کی طاقت تین باہر کی طاقت کیا ہے دو بٹا تین ہے پھر اسی طرح پچیس کو دیکھیں ضرب لگیں پانچ کی طاقت دو آتا ہے باہر کی طاقت کیا لگی ہے ایک بٹا دو اب پھر نیچے پچیس ہے پانچ کی طاقت دو باہر کی طاقت تین بٹا دو کریں ہاں جی اب اندر کی طاقت کو باہر کی طاقت سے ضرب دیں گے لیکن جذر ابھی بھی میں رہنے دے تو اگر جذر کو طاقت میں بھی کر لیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن وہاں پہ بھولنے کا پھر اندیشہ ہو جاتے اس لئے میں بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب اندر کی طاقت باہر کی طاقت سے ضرب ہوگی دو کی طاقت تین ضرب ہوگی دو بٹا تین سے پچیس جو تھا پانچ کی طاقت دو بناتا وہ بھی ایک بٹا دو سے اسی طرح پانچ کی طاقت دو بھی ضرب ہوگا تین بٹا دو سے جو کٹتے ہیں ان طاقتوں کو ہم کٹ دیں گے کیا بچ گیا ہمارے پاس سامنے لے کر دیتا ہوں دو کی طاقت دو بچ گیا ہے تین کی طاقت بھی دو بچ گیا ہے پانچ اکیلہ بچ گیا ہے بٹا نیچے پانچ کی طاقت تین رہ گیا اب یہ جو ہمارے پاس جذر تھا اس کی طاقت میں ایک بٹا دو کر دیتا ہوں دیکھیں اب پھر اندر کی طاقت باہر کی طاقت سے ضرب ہوگی یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی طاقت ہے یہ چھوٹی طاقت چھوٹی طاقت بڑی طاقت کی طرف پہلے لیا ایک پھر مزید بڑھا لیں دو کی طاقت دو تین کی طاقت دو یہ پانچ کی طاقت ایک نیچے آکے در ہو جائے گا پانچ کی طاقت تین تھا نیچے کہ نفی کا ایک رہ گیا کیا بات چکے ہمارے پاس دو کی طاقت دو تین کی طاقت دو پانچ کی طاقت تین میں سے ایک گئے دو باہر طاقت کیا ہے ایک بٹا دو اب پھر اندر کی طاقت باہر کی طاقت سے ضرب ہوگی یعنی دو کی طاقت دو ضرب ہوگا ایک بٹا دو سے پھر تین کی طاقت دو یہ بھی ضرب ہوگا ایک بٹا دو سے بٹا پانچ کی طاقت دو یہ بھی ضرب ہوگا ایک بٹا دو سے یہ دیکھیں یہ کٹ گیا کٹ گیا کیا بچ گیا دو ضرب تین اور نیچے پانچ ہے جیسے ضرب دیں گے دو تین سے ضرب ہوگے چھے کرے گا دو تین بڑھ چھے بٹا پانچ یہ ہمارا آنسہ ہے کتنا آسان سا کوئیسٹین ہے ٹھیک ہے رول کے مطابق سوال کو کرتے ہیں آسانی سے ہو جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بربور ہیلپ کی جائے گی شکریہ